السلام علیکم امید کریں کہ آپ سب خیرگیز سے ہوں گے نیکسٹ ٹائم میں یو بیل بینک سیونگ اکاؤنٹ کھولوانے گیا تو انہوں نے انکار کر دے کہ کرنٹ کھولنے کی اجادت ہے کرنٹ کھولنے کی اجادت نہیں ہے بلکہ ان کو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سمجھ لیں کے پرفومنس ہے ان کی کرنٹ اکاؤنٹ کھولوانے پر زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ ٹارگیٹس دیئے ہوئی ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنٹ اتنے کھولوانے ہیں سیونگ اتنے کھولوانے ہیں یا کچھ ایک سیزن ایسا بھی آتا ہے جس پہ بینک والوں کو اپر سے ہی یعنی کہ اپر آثورٹی کی طرف سے یہ سمجھ لیں کے اوڈر آتے ہیں کہ آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کم سے کم کھولنے ہیں تو اس سنیاریو میں پھر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولوائے جا رہے ہیں یعنی کہ نہیں کھلنے اور آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروائیں یا وہ سیونگ اکاؤنٹ کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے یہ یہ ہے یہ ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروائیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ ہی اوپن کروانا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں میں نے سیونگ اکاؤنٹ ہی اوپن کروانا ہے اگر آپ اوپن نہیں کریں گے تو میں کمپلین کر دوں گا یا پھر آپ ان سے بحث کرنے کی بجائے سیمپلی آپ ہیلپ لین پر کال کریں اور برانچ کا نام بتائیں ان کو کہیں کہ میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانے گیا لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا پھر وہ اگلے دن آپ کو خود ہی کال کر کے بلائیں گے اور آپ کا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کریں گے ایفی ڈی کیا ہے ایفی ڈی کیا ہوتی ہے کہ بینک میں آپ کو جو بھی چارجز ہیٹ ہوتی ہیں چاہے وہ ایٹی ایم کارٹ کے ہو چیک بکی ہو ایس ایم ایس کی ہو کسی بھی چیز کے جب آپ کو چارجز ہیٹ ہوتی ہیں تو آپ کو آپ کی پروونس کے مطابق یعنی کہ آپ کے صبح کے مطابق کچھ پرسنٹ ایج میں ایفی ڈی چارج ہوتی ہے جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے جیسے فور اگزیمپل اگر آپ کے آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا اگر آپ کی sms alert service activate ہوئی ہے تو آپ کو جب بھی کچھ چارجز ہٹ ہوتی ہیں تو آپ کو دو میسیج آتے ہیں کہ یہ چارجز جو ہیں وہ ہزار پہ سمجھیں کہ آپ کی یہ چارجز ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو نیکس میسیج آتا ہے کہ 16% یا کچھ اماؤنٹ آپ کو جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے آپ کو اس چارجز کے اوپر ایفی ڈی چارج ہوئی ہے تو جو مین چارجز ہوتے ہیں وہ بینکیاں ہوتے ہیں جو اوپر 16% ایفی ڈی ہوتی ہے وہ سمجھنے کے گورنمنٹ کی ہوتی ہے جیسے کہ یہ میں نے آپ کو اس میں ایفی ڈی کا سمجھایا بھی ہوگا اگر نہیں بھی سمجھایا تو آپ میری ایٹی ایم کارڈ کی کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں ایفی ڈی کا بتایا ہے کہ ایفی ڈی کس طرح سے چارج ہوتی ہے ایک ہزار پر اگر کسی ایٹی ایم کارڈ کے چارجز ہیں تو آپ اس کا سکسٹین پرسنٹ لے لیں پنجاب کی جو ایفی ڈی ریٹ ہے وہ سکسٹین پرسنٹ ہے سندھ کا فورٹین پرسنٹ ہے اور اسی طرح سے باقی پرومنس کے بھی ایک دو پرسنٹ اوپر نیچے ہیں تو آپ ایک ہزار کا سکسٹین پرسنٹ یعنی کہ سولہ فیصد لیں تو اس کا بنتا ہے ایک سو ساٹھ روپے تو ایک ہزار اور ایک سو ساٹھ یعنی کہ ٹوٹل جو آپ کو چارجز ہوتوں گے وہ گیارہ سو ساٹھ ہوں گے یہ میں نے مثال دیا آپ کو نیکسٹ ہے جی میم یہ کب کب دینی ہوتی ہیں جب بھی ایٹی ایم کارڈ جس ڈیٹ کو بھی آپ ایشو کرواتے ہیں آپ کے ایٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیابیٹ کارڈ ہو جو بھی ہو اس کارڈ کے اوپر ایشویں اور ایکسپائری ڈیٹ دونوں ڈیٹس لکھی بھی ہوتی ہیں مہینہ اور سال جیسے اگر آپ نے اکتوبر دو ہزار چوبیس میں کارڈ بنوایا ہے تو اکتوبر دو ہزار چوبیس میں پہلی فیس آپ کی کٹ ہوگی اور دوسری فیس آپ کی اکتوبر دو ہزار پچیس میں کٹ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ جنوری میں شروع ہوگا تو آپ کو دوسرے سال کی فیس کٹ ہو جائے گی نہیں پورا ایک سال گزرنے کے بعد آپ کی دوسری فیس کٹ ہوگی نیکس ایجی جی مہم آسان اکاؤنٹ اوپن کروانے کے بعد کتنی رقم جمع کروانی پڑتی ہے فیل فور اور جمع نہ کروائیں کچھ ہی دنوں میں جمع کروائیں یعنی کہ دس دن بعد بیس دن کے بعد جمع کروائیں کوئی حرش تو نہیں ہے مکمل تفصیل بتائیے گا شکریہ جی بالکل آپ جب آسان اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو وقتی طور پر صرف وصف منیمم جو ڈیپوزٹ ہے وہ سوڑ پر ہے آپ سوڑ پر سے اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ چھ مہینے تک بھی پیسے جمع نہیں کروائیں گے تو اکاؤنٹ آپ کا کہیں نہیں جاتا چھ مہینے یا چھ مہینے سے زیادہ اگر آپ ٹرانزکشن نہیں کریں گے تو اکاؤنٹ آپ کا بند کر دیا جائے گا آرزی طور پر ٹھیک ہے تو آپ دس دن بعد بیس دن بعد مہینے بعد دو مہینے بعد کبھی بھی جب پیسے جمع کروا سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی یو بیل ایپ سے یو بیل مہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ ٹی ڈی آر ہو جاتا ہے ایپ سے کرنا ٹھیک ہے یا بڈانٹ سے ٹی ڈی آر جب کرتے ہیں تو نیو اکاؤنٹ نمبر تو کوئی نہیں ہوتا نا دیکھیں فرسٹ او فول تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ موبائل اپلیکیشن سے نہ کریں آپ پروپرلی بینک میں جائیں اور بینک میں جا کے جو ہے وہ ٹی ڈی آر بک کروائیں تاکہ آپ کو فیزیکلی ایک ریسیٹ مل جائے یا سرٹیفکیٹ مل جائے یا کچھ بھی اس طرح آتے ہیں دوسرا جب آپ ٹی ڈی آر کرواتے ہیں تو اکاؤنٹ ٹی ڈی آر جس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے جس میں پروفیٹ آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تو پروفیٹ آنے ہی ہے اس اکاؤنٹ نمبر کو تو آپ کے کچھ نہیں ہوتا لیکن ٹی ڈی آر کا ایک الگ سے اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے جو آپ کو ریسیٹ دی جاتی ہے یا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لیکن وہ ٹی ڈی آر نمبر آپ کو کوئی اتنا کام نہیں آتا یعنی کہ بیلنس وغیرہ دیکھنے کے لیے وہ نورمل اکاؤنٹ کی طرح استعمال نہیں ہوتا بس سمجھ لیں کہ ایک چیک نمبر جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ٹی ڈی آر نمبر ہوتا ہے جو کہ ایک اکاؤنٹ کی صورت میں ہوتا ہے پرنسپلی آمانٹ جو ہے وہ ME patterns میں چلی جاتی ہے ثم پرنسپل empre� lav입니다 لیکن آپ کو ٹی ڈی آر کا profit آئے گا جھانا سامیکٹ بین یور ٹی ڈی آر بک ہو جائے گا ایسے سیں پل ٹی ڈی آر ہوتا ہے ٹی ڈی آر کر دئیے مہانا حسم دنی سیوٹ جہاں کرٹی WAانےme سشکب آنے میں چیز میں باتاہ aún مویم آگلہ کونٹ فرانہ کازہوں ещё بھی میں خصیص چین فراغنٹ کے میں pierwwاستہ باستہ میںسیر ایسی مہانا حبی� کرنہی بیچی پاستہ اک walked آگلی میں بے میں بےائی آپ پڑھا دوں گی بن قسم میں hyزار پرسنج کنفرم کیا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے ساتھ آپ ٹی ڈیر نہیں کروا سکتے اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو ٹی ڈیر کا پروفیل لینے کے لیے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا اور کرنٹ اکاؤنٹ ہی ٹی ڈیر کے ساتھ لنک ہوگا ایک بات دوسری بھائی یہ جو آپ نے تیسے دار ستر ہزار کا کہا ہے میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہوگا باقی آپ برانچ وزٹ کر لیں بہتر وہ بتا سکتے ہیں لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ٹی ڈیر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کروا سکتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں کروا سکتے شازو نادر کوئی ایسی پروڈکٹ آتی ہے کسی بینک میں کہ آپ اپنے ٹی ڈیر کو یعنی ٹی ڈیر میں بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ٹی ڈیر کو سیونگ اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کروا اپنے ٹی ڈیر کو سکتے ہیں لیکن شازو نادر ہی ہوتا ہے اور کوئی ایک عادی پروڈکٹ ہوتی ہے ورنہ ایسا نہیں ہوتا ہے دوسرا آپ نے کہا کہ یو بیل مہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ اس میں پروفٹ منتلی بیسیز پہ ہوتا ہے یا ٹائم پیر ختم ہونے پہ تو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ٹی ڈیر جب بھی آپ بک کرواتے ہیں اس میں آپشن ہوتی اپنے ٹی ڈیٹیل سے کسی تک یوٹیبرز نے بھی نہیں دی ٹیک یوٹیبرز نے بھی نہیں دی میں نے دو مہینے میں میرا چینل منٹائز ہو گیا تھا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے چھوٹی چھوٹی اپی اچھی ٹیپس بتائی میاں جو میں نے اپنی جنڈے میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اگر کوئی نیا چینل شروع کیا یوٹیوب کا اور آپ منٹائز کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ دھرور اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کام آئیں گی نیکسٹ ہے جی ٹرانسفر کیلئے لائٹ بینک کا ایٹی ایم بنوانا لازمی ہے کیا ٹرانسفر کے لیے اگر آپ نے ایٹی ایم مشین سے کرنا ہے تو ظاہری بات ہے ایٹی ایم کارڈ بناوا ہوگا تو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور موبائل اپلیکیشن بھی اگر آپ کی ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے تو ہی آپ کی موبائل اپلیکیشن ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس چیز کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ بینکس ہوتے ہیں جنہوں نے ایس ایم ایس اور ایٹی ایم کارڈ اگر ایکٹیو ہوں گا تو ان کی موبائل اپلیکیشن ایکٹیویٹ ہوتی ہے کچھ بینک ہوتے ہیں جو اکاؤنٹ کے اگنسٹ ہی موبائل اپلیکیشن ایکٹیویٹ کروانے کی اپشن دے دیتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بینک کون سے ہے اور اس بینک نے اپنی موبائل اپلیکیشن کی ریجسٹریشن کا پروسیجر کس طرح سے بنایا ہوا ہے یہ بینک والوں کو جو ٹرانسفر ہوتا ہے یہ وہ خود اپنی مرضی سے کرواتے ہیں یا ہیڈ آفیس سے کمپنی والے کرتے ہیں یا ایس ایس آپ نے میرے اس جواب کے اوپر کمنٹ کیا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ اگر یعنی کہ مجھے ایک پچھلی دفعہ کمنٹ آیا تھا کہ ہم سے اگر گلتی سے کسی کو ٹرانسفر ہو جاتی گیا اماؤنٹ تو کیا ہم بینک سے ریکور کر سکتے ہیں اس پہ میں نے جواب دیا تھا کہ اگر آپ گلتی سے کہ اپنی اماؤنٹ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس میں بینک لائیبل نہیں ہوتا جب بھی آپ ٹرانسفر کی کوئی بھی ٹرانسکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ سے باہر پوچھا جاتا ہے کنفرم کروایا جاتا ہے کہ یہی ٹائٹل ہے آپ سے پہلے بینیفیشری کروایا جاتا ہے آپ سے اماؤنٹ کنفرم کروای جاتی ہے جب سیچ ہوتا ہے تو بینیفیشری کا اکاؤنٹ ٹائٹل آتا ہے کہ یہی ٹائٹل ہے پھر آپ کو او ٹی پی آتا ہے ٹرانسکشن پاسورڈ آتا ہے تو اتنی زیادہ ویریفیکیشن ہونے کے بعد بھی اگر آپ گلتی کر دیں تو بینک لائیبل نہیں ہوتا ہاں اگر آپ یہ کیش ڈیپوزٹ کروانے گئے ہیں اپنے ڈیپوزٹ سلپ کے اوپر بلکل صحیح اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے لیکن بینک والوں سے یا کیشیر سے مسٹیکن لیے ایک آدھا اس میں آپ پوچھتے ہیں کہ وہ خود کرتے ہیں یا پھر ہیڈ آفیس کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر تو وہ اماؤنٹ جس اکاؤنٹ میں بینک والوں نے گلتی سے بھیج دیا ہے اگر وہ اس سے ریکاور کر فیلحال تو وہ یعنی کہ جو صحیح والا کسٹمر ہوگا جس نے جو ریپوزٹ کروانے آیا تھا اس کو تو وہ کر دیں گے کس طرح سے کر دیں گے کہ کیشیر اپنی جیپ سے وہ پیسے اس کو بھرے گا اور اس کے صحیح والے اکاؤنٹ میں جو وہ جمع کرے گا کیونکہ گلتی اس سے ہوئی ہے اس نے بے دہانی میں کسی اور کے اکاؤنٹ میں کر دیا اس کے بعد جس اکاؤنٹ میں اس نے گلتی سے کر دیا تھا جیسے for example b کے اکاؤنٹ میں اس نے کر دیا تھا گلتی سے اب کیشیر کیا کرے گا یا بینک والے کیا کریں گے اس بندے کو جس بندے کے اکاؤنٹ میں بینک کی طرف سے گلتی سے پیسے ڈیپوزٹ ہو گیا ہیں اس کو قال کریں گے ریکوری کے لیے کہ ہم سے یا بینک والوں سے گلتی سمس ٹیکن نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آگئے ہیں یہ ریکوریبر ہیں آپ کو واپس کرنے ہوگی وہ کسی بھی طریقے سے کریں یعنی کہ اگر بری اماؤنٹ ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اگر معاملہ حل نہیں ہوگا تو ہیڈ آفیس لیول پہ بھی جا سکتا ہے اور وہ ریکوری کروا لیں گے تو جتنی بھی ریکوری ہو گئی وہ ہی ریکوری کے پیسے کیسر کی جیل میں جائیں گے اگر پوری ریکوری نہ ہو سکی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگرہ بندہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہم نے تو وہ خرچ کر لیا ہے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا تھا ہم تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے پھر لمبا کیس چلتا ہے اور جب فیلحال یعنی کہ وقتی طور پر جو ہے وہ کیسر کی جیب سے جاتے ہیں نیکسٹ ہے یہ کچھ لوگ بینک میں بینک کے پیٹی سے فون نمبر سے ہیلپ لائن سے بات کر کے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی بلکل ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی ہیلپ لائن پر کال کر کے کمپلین کر سکتے ہیں فائیلر بنے تو بینک جا کر فائیلر سٹیٹس مارک پرنٹ آؤٹ نکال کے بنا ہوگا یا یا پھر آپ نے بتایا تھا کہ کچھ ٹائم کے بعد بینک میں ایک سٹیپ رن ہوتا ہے فائیلر آٹومیٹکلی سرچ اچھا ٹھیک ہے یہ جیس بالکل میں نے آپ کو بتائی تکریباً ایک ہفتے کے بعد یا کچھ حرصے کے بعد جب ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک سٹیپ رن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارٹ کے گنز جو بھی ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں آرہے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی فائیلر مارک ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہوتا ضرور ہے لیکن آپ رسک نہ لیں اگر آپ فائیلر ہو گئے ہیں تو آپ اپنا پرنٹ آؤٹ کر رہے ہیں باہر سے کروائیں کہیں سے بھی کروائیں اور وہ پرنٹ لے جا کے آپ بینک میں جمع کروائیں اور جا کے اپنا سٹیٹس فائیلر مارک کروائیں اگر آپ کو پرنٹ نہیں مل رہا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بینک والو کے پاس ایک تیس ہوتی ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ کی آپ بینک والو کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ میں فائیلر ہوں اور میرا پرنٹ نکال کے میرا فائیلر مارک کر دیں وہ ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں آپ کا آئی ڈی کا نمبر سرچ کریں گے اگر آپ ایکٹیو آ رہی ہوں گے آپ کا سٹیٹس تو پھر وہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ فائیلر مارک کر دیں گے نیکسٹ میں دو ہزار بائیس سے فائیلر ہوں مجھے نہیں پتا بینک میں میرا سٹیٹس فائیلر ہے یا نون فائیلر پروفیٹ پر لکھنا ہوگا پروفیٹ پر 15% 35% ٹیکس کٹ ہو رہا ہے کیا میں یو بی ہیلپ لائن سے چیک ہوگا میرا سٹیٹس فائیلر نون فائیلر بینک اچھا ہیلپ لائن پر سم ٹائم آتا ہے سم ٹائم نہیں آتا میرا نہیں خیال کیا یہ ہیلپ لائن سے آپ کو سٹیٹس کنفرم ہوگا آپ بینک جائیں بینک میں جا کے اپنا سٹیٹس کنفرم کریں اور اگر وہاں پہ آپ کا نون فائیلر آ رہا ہے اور آپ ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں ایکٹیو مارک آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنا سٹیٹس فائیلر مارک کروائیں نیکسٹ ہے ہیلو یو بی پروفیٹ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرایا ہے اوپن ٹائم تیس ہزار جمع کرائے تھے پچھس ہزار تو مینٹین ہو گیا اوپن ہونے کے بعد اماؤنٹ ویڈر کرلوں گا اب کیا ایٹی ایم کارڈ کی ایشیوز فری ہوگی اینویل تو ہوگی اوپن ٹائم پچھس ہزار ایبریج بیلنس جمع کرا دیں اور ایٹی ایم چیک بک فری حاصل کرا لیں اچھا یہ آپ نے میرے خیال سے کہا ہے کہ میں نے جب اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا تیس ہزار پر جمع کروایا تھے تو پچھس ہزار مینٹیننس فیس ہوگی ایٹی ایم کارڈ یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے شروع میں کروایا تھا تو ظاہری بات ہے کہ ایٹی ایم کارڈ کی جو فیس ہے وہ شروع میں کٹ ہونی ہوتی ہے تو ایٹی ایم کارڈ آپ کو فری مل جائے گا مجھے جہاں تک ایکسپیرینس ہے آپ کو فری مل جائے گا کیونکہ بی اوپی کا جو بیٹی اکاؤنٹ ہے بسنس تجارت اکاؤنٹ اس میں بھی یہی سینہ ہے اگر آپ اچھی سہزار مینٹین کرتے ہیں ایوریج بیلنس تو آپ کو جو ایٹی ایم کارڈ اور چیک بک وغیرہ وہ فری ملتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اکاؤنٹ اوپن کیے ہوئے ہیں آپ پیسے نہیں بھی جمع کرواتے ہیں تو بی ٹی اکاؤنٹ میں یہ چیز مین کی انہوں نے فکس کی ہوئی ہے کہ پہلے چیک بک اور پہلے ایٹی ایم کارڈ کی فیس ہوتی ہی نہیں ہے وہ ویو ہو جاتی ہے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ نہیں کرتی پھر اس کے بعد اگر آپ پورا سال پچھے سیزار مینٹین کرتے ہیں تو آپ کو اگلے سال کی جو سلانہ فیس ہیں ایٹی ایم کارڈ کی وہ کٹ نہیں ہوتی اور اگر آپ مینٹین نہیں کریں گے تو پھر آپ کو چارج ہوگی ہو جاتی ہے تو میرا جہاں تک خیال ہے تو اس سیناریو میں بھی یہی ہوگا کہ آپ نے مکمل کرنٹ اکاؤنٹ جو اوپن کروایا ہے اس میں تیس ہزار آپ نے جمع کروا دیا ہے اکاؤنٹ کھلنے سے آن ورڈ ابھی تک آپ کا بیلنس جو ہے وہ پچھے سہزار ایوریج جا رہا ہے تو شروع میں ہی جب ایٹی ایم کارڈ بن جائے گا تو آپ کو ایشنس آپ کو جو ایشنس فیس ہے وہ نہیں ہوگی وہ فری یعنی کہ ایٹی ایم کارڈ آپ کو مل جائے گا شروع میں پھر ایک سال کے بعد جو بھی آپ کا ایوریج بنتا ہوگا اس کے اکارڈنگلی ایس او سیس کے اکارڈنگلی چارجز آپ کو ہٹ ہوں گے نیچٹ ہے میرے فادر کے نیم زمین ہے وہ میرا اکاؤنٹ اوپن کرا لیں انکم پروف ہے زمین کی فرد نکالوا کے فادر کو ساتھ بینک جانا ضروری ہے ان کے سگنیچر ہوں گے دیکھیں اگر فرد فادر کے نام پہ آنا تو فادر آپ کے فن پروائیڈر بنیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی زمین سیل آؤٹ ہوتی ہے اگر تو آپ نے سیل آؤٹ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے ون ٹائم ٹرانزیکشن کے آپ نے سیل کی ہے ایک دفعہ ہی اماؤنٹ آئے گی وہ ہی اماؤنٹ آپ نے سیف کرنی ہے تو اس کے اوپر بینک والے سم ٹائم اپروول لے کے اکاؤنٹ اوپن کر دیتے ہیں سم ٹائم انکارڈ کر دیتے ہیں لیکن آپ کی اگر زمین ہے اور اس سے کونچی نیوسلی جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ آ رہی ہے یا انکم آتی رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ فرد جس کے نام پہ ہوگی جیسے فادر کے نام پہ ہیں تو فادر ڈریکٹ جا کے اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں لیکن اگر فادر کے نام پہ اور آپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ فادر آپ کے فن پروائیڈر بنیں گے کہ یہ میری زمین ہے اور میں اپنے بیٹے کو فن پروائیڈ کرتا رہا ہوں گا اس اکاؤنٹ کے لیے اور فادر کے بحاب پہ پھر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا لیکن سورس اوپ انکم آپ کے فادر کا ہی کہلائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اپنے نام سے یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں اپنے بزنس کے نیم سے یعنی کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا سائلٹ پرسن ہے یا جو بھی آپ کا سورس اوپ انکم ہے آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور اس میں آپ اپنے فادر کے پیسے رکھتے جائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ اگر ایک دم ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اپنے نام سے اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے اپنے سورس اوپ انکم سے بعد میں آپ کو زمین کی طرف سے یعنی کہ زمین کی وجہ زمینوں کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ماؤنٹ آگئی ہے جیسے پانچ لاکھ دس لاکھ یا چھے لاکھ تو آپ نے فوری طور پر جیسے اکاؤنٹ میں آپ کے رکم آئے گی آپ نے فوری طور پر اپنے فادر کی زمینوں کے کاغذات جو ہیں وہ بینک میں جمع کروانے ہیں کہ یہ جو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں یہ میرے یہاں سے آئے ہیں یعنی کہ یہ میرے فادر کا سورس اوپ انکم ہے وہاں سے پیمنٹ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں آئی ہے آپ پہلے سے ہی جمع کروا دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ نو ڈیابیٹ ہونے سے یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے سے بچ جائے گا نیسٹ ہے جب فائلر بنتے ہیں ٹائم اکاؤنٹ بیلنس بتانا ہوتا ہے اس میں صرف اکاؤنٹ کا بیلنس بتانا ہوتا ہے یا سٹار ٹی ڈیر والا بیلنس بھی بتانا ہوتا ہے یہ آپ کسی لوئر سے کنسن کریں اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے ایک برانچ میں دو اکاؤنٹ ہوں ایک اکاؤنٹ میں سکیمر والی کوئی ایلیگر ٹرانزیکشن آ جائے تو دونوں کاؤنٹ بلوک کر دیے جائیں گے جس اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی وہی اکاؤنٹ بند ہوگا دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ عرضی طور پر بند کر دیں اور یعنی کہ آپ تھی انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد یا آپ تھی انفرمیشن لینے کے بعد جو دوسرا اکاؤنٹ ہوگا اس کو کھول دیں لیکن جس اکاؤنٹ میں مین ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی اس کو شاید وہ بند رہنے دیں جب تک کہ معاملہ پورا حل نہیں ہو جاتا نیچٹ ہے پندرہ اکتوبر کے بعد اب نون فائلر بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کرا سکتا جب تک کہ فائلر نہیں بنتا میرا نے خیال کہ اس طرح کی کوئی انفرمیشن ہے کیونکہ میں نے بینک ہر بینک سے کنفرم کیا ہے اس طرح کا کوئی سرکولر نہیں آیا ہے کیونکہ اس طرح کا جو بھی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے بینک میں سرکولر آتا ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے اور وہ چیز کافی سمجھ لیں کہ جنگل میں آگ کی طرح وہ خبر پھیل جاتی گیا لیکن اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 6 مہینے والا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے الفلا کوپریٹر سیونگ اکاؤنٹ اس کا 6 مہینے کا پروفٹ کس امانٹ پر کلکلیٹ ہوتا ہے میرا جہاں تر فائرہ منتلی ایبریج بیلنس کی اوپر کلکلیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر میرے خیال سے میں نے ویڈیو بھی بنائی بھی آپ میری وہ ویڈیو چیک کر لیں نیچٹ ہے آپ سندگی کی ویڈیو کی اچھا یہ ہو گئے جی کمنٹ آج بھی کافی لیندھی ویڈیو ہو گئی ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو لاغ می چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اپنا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ